بیسٹر آمیر حسن صاحب صاحب حسن صاحب مجھے دیکھئے اگر تو یہ طریقہ کا آرہا ہے جو صابر صاحب سمجھتے ہیں تجزیہ نے کہا رہا ہے کہ یہ مسائل کے حل کرنے کا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے اصل میں ہماری قوم کے اندر وہ کچھ خودساکتہ دانشوروں نے یہ طریقہ بنا لیا ہے سب تنقید کرنے کا کہ عادت ہی بنا لیا ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اختائے ہوئے رہنا اور بڑا آسان ہے میں پھر کہتا ہوں یہ پاپولر ہونے کا آسان ترین طریقہ ہے سب کو رگڑ دو سب کو گالیاں نکال دو کرپٹ ہے کیا صرف سیاستدان جنرل جج آرمی ایک ایک فرد کرپٹ ہے یہاں کا کلرگ بھی کرپٹ ہے جس کی جتنی قیمت لگتی ہے پانچ روپے میں جو کرپشن کر سکتا ہے وہ پانچ کی کرتا ہے جو پچاس کی کر سکتا ہے وہ پچاس کی کرتا ہے جو لاک کی کروڑ کی عرب کی کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے مجھے ایک بات کرنے دے پھر میں آتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ مسائل کا حل ہے اب اس طرح انہوں نے جس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں اس نے اسے بلا کہا اس نے اسے یہ کہا ارے بھائی ہو چکا اس میں معذرتیں بھی ہو چکی ایک گھر میں لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں بھائیوں کی ہو جاتی ہے بھائی آگے بڑھنے کا بھی کوئی راستہ ہوتا ہے ہم نے تو عمران خان کو بھی راستہ دکھایا تھا اور یہاں آگے بڑھیں بھی تو سہینا شعصت میں یہاں پہجکتر خال ہو گئی سر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بلکل بڑھیں آگے بڑھتے ہیں یہ تو آپ وہ پیچھے لے لیاتے ہیں آپ لوگ تو اس لیے جی آپ الیکشن کی جو بات میں سوال کر رہا ہوں 12 اگست 11 اگست مطلعہ حال بھی چاہ رہے نا بات پیچھے تو حال نہیں نہ ہوتا آچھا جی آمیر صاحب تو کیا الیکشن وقت پر ہوتے دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں سر یہاں تو دو سیٹ اپ ہیں ابھی نگران کے اور وہ نگران سیٹ اپ بھی چل رہے ہیں وہاں پر الیکشن ہوا نہیں تو اب یہ مرکز کی حکومت ختم ہوگی تو کیسے الیکشن ہوگا دیکھئے وہ الیکشن یہ نہیں ہوا وہ سب کو پتا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر بہت وہ اکائنی طور پہ میرے خیال سے مسئلہ آل نہیں ہو پا رہا تھا ایون سپریم کورٹ سے بھی نہیں ہوا اور انہوں نے بھی بعد میں آج بھی ریویو پیٹیشن ادھر پڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آل نہیں ہو سکا اب تو ساری اسیمبلیز جا رہی ہیں اب تو الیکشنز ہوں گے اور ہم نے پہلے دن سے بتایا تھا آج سے بات نہیں کہا رہے ہم جب گورنمنٹ بنی تھی ہم نے کہا تھا کہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے اکتوبر یا نومیمبر میں جو اس کی آئینی مدت ہے اس پہ الیکشن ہوں گے یہ تو ایک فساد اور انتشار کے تحت دو اسیمبلیاں توڑی گئیں جس پہ خود ان کا موقع پا گیا کہ نہ پنجاب کے مجارٹی چاہتی تھی اسیمبلی کے لوگ نہ کے پی کے کے لوگ چاہتے تھے لیکن اسیمبلی ایک فرد وائد اگر دیکھا جاتا تو شاید یہ ایشوز نہ بنتے پولٹیسائز مسئلے کو بہت زیادہ کر دیا گیا تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ الیکشن آگے ہوں گے جو آئینی مدت ہے اسی پہ الیکشن ہوں گے ہم بڑے پارٹنر ہیں اگر کہیں پہ یہ بات آئی کہ الیکشن سے ہمیں راہ فرار نظر آیا تو اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں رہی ہیں تو گورنمنٹ کیسے رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن سے فرار ہو سکتا ہے اور پھر میں بات کہتا ہوں کہ چلیں سیاستدان تو لڑتے ہیں تجزیہ نگاروں کا کام یہاں پہ آ کے سینے کے میرے خیال سے بغست کو باہر لانا نہیں ہے یہاں پہ گکتگو کرنا ہے اچھی ابھی بھی وہ بہت سے لکمیں دے رہے تھے شاہ صاحب میں نے کسی کا جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرا علجنہ ان سے نہ تو ضروری ہے نہ بنتا ہے میں تو خود ان کا کوئی ایسی بات سننا چاہتا ہوں جو میں فورڈ ہو کچھ بتایا جائے کیونکہ تجزیہ نگار ہوں انٹیلیجنس اشیاء ہو ہمارے محتبر لوگ ہوں ہم تو ان سے سیکھتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ یہ سماج کو کیسے آگے بڑھنا ہے میں بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں ہم تو یہ چیزیں سمجھتے ہیں یہ تو نہیں ہے تو نے فلانے وقت فلانے کو گالی دی تھی اس نے اس کو گالی دی تھی تو اب کیا دلے پارے دیں گے یہ حصہ ہے پولیٹیکس میں رہنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا